یہ لوگ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں یہ بھی تنہائی نہیں ہیں ایک ایسا کمرہ جس میں کوئی چیز نہ ہو ایک ایسا کمرہ جس میں کوئی نقش و نگار نہ ہو ایک دیوار کے بالکل سامنے بیٹھ جائیے اور سوچئے پہ آپ کو پتہ ہے مراقبے کو کونسی چیز خراب کرتی ہے ایک مثال سناؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے ایک چادر تحفے میں دی آپ نے اس حدیعہ کو قبول فرمایا نبی علیہ السلام نے وہ چادر لے کر نماز پڑھی سلام پھیرتے ہی رسولِ خدا نے وہ چادر دھاری دار اتار کر ٹھینک نہیں صاحب اہلیہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا مجھ محمد کی نماز کو جو چیز ڈسٹرب کر رہی تھی یہ دھاری دار چادر تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو اتار دیا نماز میں بار بار اس کی دھاریوں کی طرف خیال آتا تھا اگر خیالِ محمد کا یہ عالم ہے تو تمہارے خیالات کا کیا عالم ہوگا اس قدر اللہ کے ساتھ جلدی نہیں دنیا ساری کی ساری ہڑپ کر کے ساری کی ساری پہن کے ساری کی ساری اور کے ساری کی ساری استعمال کر کے ساری کی ساری لذت لے کے پھر آپ اللہ کی طرف راگب ہونا چاہتے ہیں جس نبی نے ساری کی ساری چھوڑ دی کھایا نہیں پورا پہنانی پورا اوڑانی پورا استعمال نہیں کی دنیا پوری وہ نبی یہ کہہ رہے ہیں اور آپ اور میں یہ سنجیدگی نہیں جسے آپ سنجیدگی کہتے ہیں یہ اس لیے میں نے کیا کہ انہی دنوں مجھے ایک نوجوان آئے اور انہوں نے مجھے کچھ سوال کیے ہیں میری آپ کو پتا ہے کہ حالت ایسی نہیں ہے کہ میں سوالوں کے جواب دوں میں تو اعلان کیا ہوا کہ سوالوں کے جواب بند ہیں جمعہ بھی بڑی مشکل سے میں نے پڑھایا تو میرے ان سے بات چیت کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک سوال آئے کہ اس آدمی کا اصل مسئلہ کیا ہے تو میں نے ان سے کہا آپ رکھ جائیں جب تک میں ایک اور مجھ لکھ نہ لوتی دیر تک میں آپ سے بات چیت نہیں کر سکتا تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ باتیں اس ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہیں یہ امت کے سارے لوگوں اور انسانوں کا مسئلہ ہے اس پر میرے دل میں خیال آیا کہ ان سے کہو کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں ہیں یہ ایک جھوٹ ہے یہ ایک فریب ہے جو آپ کو آپ کا نفس پڑھاتا ہے اور اس کے دلائل فراہم کرتا ہے گناہ کے جواز کے لیے نیکی پر نہ آنے آپ کو سے روکنے کے لیے نیکی سے کہیں آپ نیکی پر نہ آ جائیں کہیں آپ ایڈمٹ نہ کر لیں کہ ہاں میں نے ہی گناہ کر کے اپنی زندگی برباد کی ہے آپ کو کبھی سچی توبہ نہیں کرنے لے گا کبھی بھی سچی توبہ نہیں کرنے لے گا آپ جب تک اپنے آپ کو مجرم نہیں گردانیں گے کہ میں نے کیے اپنی مرضی سے کیے سوچ سمجھ کر کیے پلان بنا کر کیے گناہ میں نے کچھ کیے اچانک سے مجھ سے کچھ نہیں ہوا اور میں جو اللہ کی راہ پر نہیں آ رہا ہوں یہ میں اپنی مرضی سے ہی نہیں آ رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ تو آنا چاہتے ہیں مگر اللہ مدد نہیں کرتے ہیں قرآن میں فیصلہ ہے کہ جو ہمارے راستے میں آئے گا لَا نَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولُنَا ہم ضرور بِضرور اس کا راستہ کھول دیں گے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ بندہ آنا چاہے اور ہم اس کا راستہ کھولیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدھی رات کے وقت اللہ اس طرح سے اپنے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں رحمت دونوں ہاتھ اس طرح پھیلاتی ہیں یہ ہاتھ ماں کے ہاتھ ہیں جو بڑی مدتوں سے گئے بچے کو آواز دیتی کہ بیٹا لوٹا بیٹا لوٹا بیٹا جنگل ہے گیدڑ ہیں شیر ہیں چیتیں ہیں اجدیں ہیں ساپ ہیں بچو ہیں کھا جائیں گے ڈس لیں گے لوٹا میری طرف یا باغی اے وہ باغی لوٹا آ میری طرف ہر رات جو خدا اس طرح سے بندے کے لیے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہو اور بندہ غفلت کی نیت سو رہا ہو اور پھر وہ کہے کہ میں تو لوٹنا چاہتا تھا مگر میرے لیے اللہ نے کوئی سمان پیدا نہیں کیا اس سے بڑھ کر جھوٹ کوئی نہیں ہے بس ایک دفعہ آپ اپنے دل سے فیصلہ کر لیں کہ لوٹنا ہے یا نہیں لوٹنا ہے خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ سارے مومن ہو جائیں اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا سارے اللہ کے نبی نے کہا کافر ہو جائیں پھر بھی اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا فرق آئے گا تو ہمارے اپنے نصیب اور اپنے انجام میں کہ یا ہم خسارے میں چلے جائیں گے یا ہم نفع میں چلے جائیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين